تو ان میں صورت یہ ہوتی ہے کہ بہت سی سپیشیز جن کو کہتی ہیں ڈارون نے یہ نکتہ اجاد کیا تھا انکشاف کیا تھا اس کا انواع مختلف قسم کے مخلوق کی جانداروں کی ایسی ہے کہ جو ایک مقام کے اوپر وہ فنائی ہو گئی وہاں ان کے ڈھانچے تو ملتے ہیں دنیا میں ان کا وجود نہیں ملتا وہ وہ تھی جن میں قوت مدافع قطن نہیں رہی تھی یہ بہت کم ہو گئی تھی یہ ابھی جو میں نے عرض کیا ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکی وہ فنائی ہو گئی کچھ ایسی ہیں کہ جو زندہ تو ہیں لیکن اسی شکل کے اندر زندہ ہیں آگے نہیں بڑھ سکی یہ جتنے آپ کو پرندے مویشی وغیرہ نظر آتے ہیں بھیڑ انہوں نے دیکھا ہے دس ہزار سال یا لاکھ سال پہلے بھی بھیڑی تھی آج بھی وہ بھیڑی ہی ہے آگے نہیں بڑھ رہی زندہ ہے اسی مقام پہ زندہ ہے جس کا ارتقاء کا سلسلہ رک گیا ہے یہ یوں کہ یہ کہ یہ جہیم میں ہے انسان کی بھی یہ قیفیت یہ ہے کہ اگر اس کی ذات کی نشو نما دینے والی قوتیں زیادہ ہیں غالب آئی ہوئی ہیں تو وہ ان قوتوں کو شکست دے دیں گی جو اس میں تخریب پیدا کرتی ہیں یہ جو قوتیں ہیں جو اس کو نشو نما دیتی ہیں ان کو حسنات کہتا ہے قرآن اور تخریبی قوتیں جو ہیں ان کو وہ سییات کہتا ہے اب پلڑوں کی بات آگئی جس کا یہ تعمیری قوتوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ آگے بڑھنے کے قابل ہوتی ہے وہ آگے چلی جاتی ہے وہ جنت میں جا پہنچتی ہے جنت میں پہنچنے والوں کا یہ دوسرا پلڑا ہے وہ بالکل خالی نہیں ہوتا اس میں لگزشیں ہوتی ہیں عجیب چیز ہے قرآن نے جو کہی دنیا کے باقی مذاہب میں نجات کا تصور یہ ہے کہ وہ بہشت میں یا جس کو بھی وہ اپنے ہاں کا اس میں نجات کہتے ہیں اسے حاصل ہوتی ہے جس شخص میں کوئی گناہ نہ ہو وہ معصوم ہو ہندو دھرم تو اس کو پھر جون کا چکر دیتا ہے قروروں جونوں میں وہ بدل بدل کے وہ کہتا ہے وہ آتا ہے دھوبی کے بھٹی چڑھتا ہے ہر بار دیکھا جاتا ہے کہ اس کی علائشیں جو ہیں لگزشوں کی کتنی کام ہوئیں قروروں چکر دینے کے بعد جب دیکھا جائے کہ اس میں کوئی علائش باقی نہیں رہی پھر اس کو نروان حاصل ہو جاتا ہے نجات حاصل ہو جاتی ہے یعنی شرط یہ ہے کہ کوئی علائش نہ ہو عیسائیت نے تو مصیبت مول لے لی اس نے کہا ہے کہ ہر انسانی بچہ پیداش کے ساتھ ہی علائشوں کا گناہوں کا ایک بوجھ اپنے ساتھ لاتا ہے اپنے اولی ماں باپ نے جو آدم اور ہوا نے جو معصیت کی تھی وہ اس کا بوجھ گناہوں کا ہر انسانی بچہ اپنے ساتھ لاتا ہے اور وہ کسی طرح سے صاف ہوئی نہیں سکتا جب وہ صاف نہیں ہو سکتی وہ علائش تو وہ جہنم میں جاتا ہے کیونکہ جنت میں تو اس نے جانا ہے کہ جس میں یہ علائش کا ذرا سا دھبا بھی نہ ہو تو اب کیا کیا جائے تو انہوں نے اس کے بعد یہ عقیدہ وضع کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کے اکلوتے بیٹے نے بقول ان کے اپنی جان دے کر اپنا خون بہا خدا سے یہ لیا کہ یہ جتنے لوگ میرے اس صلیب کے میرے کفارے پر ایمان رکھیں گے ان کی وہ علائشیں تم نے معاف کر دینا دھو دینا اور انہیں جنت میں بیعی دینا انہیں یہ علائشیں دھونے کے لیے یہ ایک طریقی جات کیا تصور یہی تھا کہ نجات اسی کی ہوگی جنت میں وہی پہنچ سکے گا جو معصوم ہوگا جس سے کوئی لغزش سرزد نہ ہوئی ہوگی جس میں ذرا سا دھبا بھی ایسا نہیں ہوگا قرآن کہتا ہے کہ یہ انسانی فطر کے خلاف ہے انسان ہے لغزشیں بھی اس سے ہو جاتی ہیں دیکھئے عزیزان امان جذبات میں نہیں یہ آتا وہ سارے مذہب کا تصور جذباتی یا خالص ہے یہ حقائق کا سامنا کرتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے انسان ہے بہارحال بشی تو ہے اس سے لغزشیں بھی ہو جاتی ہیں تو قانون کیا ہے قانون یہ ہے کہ اگر تعمیری قوتوں کا پلڑا بھاری ہے اس کا تو اس کی یہ چھوٹی موٹی لغزشیں ہیں وہ ان تعمیری قوتیں جو ہیں وہ اس کا اضالہ کر دیتی ہیں وہ تخریب نہیں پیدا کرنے دیتی تو اصول کیا قرآن نے بیان کی عزیزان امان چار لفظوں میں اتنی عظیم حقیقت جو ہے اس کو بیان کر گیا کہ ان الحسنات یذہب نسییات گیارہ بٹا ایک سو چودہ عظیم اصول ہے سائنس کا سارا یہ جو قانون اردقاء ان کی ڈسکوریز ان کے انکشافات وہ اسی نقطے کی اوپر گوچھتے ہیں حسنات تعمیری پہلو جو ہیں تعمیری قوتیں جو ہیں وہ اضالہ کر دیتی ہیں تخریبی قوتوں کا وہ شرط ہے کہ تخریبی قوتیں کام ہو اور وہ پلڑا ان کا جو ہے وہ بھاری ہو اضالہ کر دیتی ہیں ایک عظیم انسانیت ساز کام کسی سے سرزد ہوتا ہے چھوٹی موٹی لغزیں جتنی بھی ہیں وہ اس کا اضالہ کر دیتی ہیں وہ تخریب نہیں پیدا کرنے دیتی ہیں ان کو وہ تعمیر اتنی بڑی وزنی ہوتی ہے کہ وہ ہلکی سی تخریب جو ہے اس کا اضالہ ہو جاتا ہے یہ معافی نہیں ہے یہ بخشش نہیں ہے یہ ایک قانون کا تقاضہ ہے بشرت ہے کہ تعمیری قوتیں یا جن کو آپ لے کی کہتے ہیں اس کا پلڑا بھاری ہو یہ جسے کہا گیا ہے نا کہ نتقبلو انہم احسن ما عملو و نتجاوزو ان سییاتہم کہ ان کے احسن ما عملو حسن عمل بہترین حسن عمل جو ہے وہ اسے قبول کیا جاتا ہے اس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو یہ جو اس کے ہاں سییات ہوتی ہیں یہ چھوٹی موٹی لگزشیں جو سرزاد اس سے ہو گئی ہوتی ہیں یہ ان کا اضالہ کر دیتی ہیں تو آپ نے غور فرمایا کہ اس میں معافی کا پہلو نہیں ہے بخشش نہیں ہے کسی قسم کی سفارش نہیں ہے خالص قانون کی بات ہے اب یہاں سے ایک بات اور ہے جو سامنے آتی ہے ممکنہ جب آپ بھی اس پہ غور کریں وہ چیز آپ کے ذل میں بھی شبہ ڈالے سورہ کاف میں ہے اٹھارہ بٹا ایک سو پانچ آیتی میں سامنے لیا قل حل نبیعکم بل اقصرین آمالا کہاو تمہیں ان کی بات بھی بتائیں کہ جو بے حد گھاٹے میں رہتے ہیں یہ نہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کرتے ہی نہیں ہیں آمالا ایک تو وہ آنا کہ جو کچھ کرے ہی نہیں ایک وہ آنا کہ جو کرے کرنے کے باوجود بہت نقصان میں رہے تباہی میں جائے ان کی گفیت یہ ہے کہ وہ یہی دنیاوی مفادات کی باتیں جو انہی میں کام ہم کرتے ہیں اور جن کو وہ اچھا کام سمجھتے ہیں اپنے ذہن میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسا اچھا کام نہیں ہوتا بات اگلی ہے اُلَاِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَاجَاتِ رَبِّهِمْ وَلَكَائِهِ وہ قانونِ مقافاتِ عمل سے انکار کرتے ہیں اس زندگی کے بعد کی زندگی جو ہے اس پہ ایمان نہیں رکھتے وہ یہاں کی زندگی کوئی منتحا سمجھتے ہیں کہا فَحَبِتَتْ عَمَالُهُمْ عمال ان کے رائے گاں چلے جاتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا ان کے لیے میزان بھی کھڑی نہیں کی جائے گی ان کا عمل تولنے کے لیے یہاں ذہن میں آیا ایک شک پیدا ہوا کہ یہ تو تضاد ہے مَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ جَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ جَرَا وہ تو کہتا میزان کھڑی ہوگی ذرہ ذرہ اس کے اندر تولے گا یہاں کہا ہے کہ ان کے لیے میزان کھڑی کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ کون ہے حبیطت آمالہم ان کے کام رائے گاں چلے جائیں گے ایک تو رائے گاں جانا یہ ہے کہ تخریبی پلڑا بچنا بھاری ہو جائے کہ وہ تعمیری کام جو کچھ تھوڑے بہت کیے ہوئے ہیں وہ کچھ وزن ہی نہ رکھے لیکن یہ چیز کہ ان کے لیے میزان ہی کھڑی نہیں کی جائے گی بڑا خور طلب ہے تو پھر ذرہ ذرہ سامنے کیسے آئے گا نہیں کھڑی کی جاتی میزان